نیو یورپ میں اسلامیک سرکل آف نورت امریکہ کی جانب سے بروکلین میں واقع مکی مسجد کے سامنے فری میڈیکل کیمپ میں لوگوں نے مفت میڈیکل ٹیسٹ کروائے نیو یورپ میں اسلامیک سرکل آف نورت امریکہ نے بروکلین میں واقع مکی مسجد کے سامنے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جہاں لوگوں نے مفت میڈیکل ٹیسٹ کرائے ڈاکٹروں نے اسی وقت لوگوں کو ٹیسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے آگاہ کیا اکنا نے یہ فریر میڈیکل اسٹال امریکہ میں موجود پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے تعاون سے لگایا نماز زہر کے بعد شروع ہونے والا یہ کیمپ اثر کی نماز تک جاری رہا اکنا ریلیف کے ریجنل ڈائریکٹر ارشت جمال کا وائس آف ساؤدیشیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ نیو یورک میں ہر ایک فرد کو میڈیکل کی سہولت میں اثر ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انشورنس کی سہولت حاصل کرنے سے بھی کاثر ہیں ساتھ ہی انہوں نے بنیادی سہولیات فرہام کرنے کے لیے ایک کلینک کی قیام کا بھی عظم ظاہر کیا بسکلی ایسا لگتا ہے کہ شاید نیو یورک میں زیادہ تو لوگ کے پاس ویڈیکیٹ موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر رش لگا ہوا ہے لوگوں کو کوپیمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس لوگ کے پاس دوائے لینے کے پیسے نہیں ہوتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس انشورنس بھی نہیں ہے اور وہ سارے یہاں پر آتے ہیں اور وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا تو اس سوالے سے بھی ہماری کوشش ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا کلینک ہم ایک دو قائم ایسے کرتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو بیسک نیڈ ان کی پوری ہو سکے میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر اوزیر، ڈاکٹر باور راؤ، ڈاکٹر مشاہد فاروقی، ڈاکٹر ماہین آلمگیر اور ڈاکٹر حمزہ بھٹی نے بھی اپنی خدمات پیش کی اگنا ریلیف کے ڈائریکٹر آف ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر محمد اوزیر کا کہنا تھا کہ اس میڈیکل کیمپ کا مقصد لوگوں کو سکریننگ فراہم کرنا ہے اس موقع پر نیڈ یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کی کمیونٹی افیر کے افسران بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے سلیمان مشتاق، وائس آف ساؤت ایشیا، نیو یورک